اسرائیل بنام حماس اس جنگ کو اکتیس دن ہو رہے ہیں اور اس ید کے ایک مہینے بیٹنے کے بعد سات اکتوبر سے شروع ہوئے حملے میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا جس دن اسرائیل نے غازہ کو بموں سے نہیں دہلایا ہو اور حماس نے بھی کمو ویش ہر دن اسرائیل پر راکٹ دا گئے ہیں اس بیچ امریکہ نے ایران اور ہزباللہ کو کڑی ہدایت دے دی ہے امریکہ نے صاف کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف ایران اور ہزباللہ نے حملے شروع کیے ہزتک شید کے لیے تیار ہے یعنی ان کے خلاف پھر امریکہ کی سینہ میدان میں اتر کر مورچہ سنبھال سکتی ہے اسرائیل ید شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بار ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ید میں اترنے کی سیدھی چیتاونی دی ہے اب تک امریکہ ایران کو اشاروں میں چیتاونی دیتا رہا لیکن اس بار امریکہ بھی کھل کر میدان میں اتر چکا ہے اب اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کو ایک مہینے ہونے کو ہیں لیکن یہ سنگش کھمتا ہوا نہیں دکھرا ہے اسی بیچ شکروعار کو اسرائیل کے ایف تھرٹی فائٹر جیٹ نے پہلا شکار کیا اسرائیل کے ایف تھرٹی فائٹر جیٹ نے دشمن کے کروز مسائل کو مار گرایا ہے دیکھئے یہ رپورٹ اسرائیل حماس یوت میں ایف تھرٹی فائٹر کی انٹری ایشیا میں پہلی بار ایکشن میں ایف تھرٹی فائٹر سویز نہر میں امریکہ نے تینات کیا پرماڑو پندگ بھی پششی نیشیا میں جیسے جیسے یوت آگے بڑھ رہا ہے وہ اور بھی خطرناک پھوتا جا رہا ہے اب اس یوت میں دنیا کی سب سے ایڈوانس ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو چکا ہے اسرائیل کی سینہ کا دعبہ ہے کہ اس نے یمن سے داگی گئی کروز مسائل کو ہوا میں تباہ کر دیا جس کا ویڈیو اسرائیل ڈیفنس فورس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ساجہ دیا ویڈیو میں کروز مسائل کو آدھر فارمیشن سے F-35I پیچھا کرتے ہوئے دکھایا کیا ویڈیو کو پوشٹ کرتے ہوئے اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کہا کی دکشر پورو سے اسرائیلی ہوایی کشتر کی اور لانچ کیے گئے ایک کروز مسائل کو F-35I فائٹر پلین نے سفلتہ پوروک روپ دیا ہے اسرائیل کی سینہ کا دعبہ ہے کہ یمن سے داگی گئی کروز مسائل کو ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا جس کے بعد اسرائیل کی ویڈیو سینہ ایکشن میں آیا اس نے پانچمی پیڑی کے لڑاکو جہاز F-35I کے ذریعے اس دوز بیمان کو ہوا میں ہی مار گی رہا ملٹری ائر فورس اور گلوبل اوپن سورس انٹیلیجنس کمپنی جینس نے بتایا کہ اسرائیل نے پہلی بار F-35I کا استعمال ید میں کیا ہے ایدھر اسرائیل ہماس یوت کے بیچ امریکہ کی سینہ نے بڑا اعلام کر کے دنیا کو چھوکا دیا ہے امریکی نو سینہ نے بتایا ہے کہ اس نے اوہیو کلاس کی ایک پرمانو پنڈوبی US Central Command کے اوپریشنل ایریا میں پہنچ گئی ہے کمانڈ نے سویز نہر سے گزرتے ہوئے اس پرمانو پنڈوبی کی ایک تصویر بھی پوسٹ کی ہے امریکہ ہمیشہ سے اپنی پرمانو پنڈوبیوں کی گتیویتیوں کو کافی خوفیہ رکھتا ہے ایسے میں امریکہ کے اس اعلان نے رکشہ وششدگیوں کو بھی حیران کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پششی میشیا میں اپنی پرمانو پنڈوبی کے تیناتی کی سوچنا کسی خاص رنڈیتی کے تحتی ہے امریکہ کے اس اعلان سے جہاں اسرائیل اور سرکشت ہو جاتا ہے وہیں اسرائیل کے دشمن اور ساو دھان ہو جائیں گے اس بیچ نیو یارک ٹائمز کے ریپورٹ کے انصار سی آئی اے چیف ویلیم بونز اسرائیل پہنچ چکے ہیں امید ہے کہ بونز ہماس کے خلاف لڑائی جاری رکھنے اور پندھک لوگوں کے مدے پر بات چھیت کریں گے ویلیم بونز کو پششن میشیا کا اچھا خاص آنگ ہوئے وہ کافی سمجھ تک کے سلافے میں کام کر چکے ہیں امریکہ نے پہلے ہی اسرائیل کی کھولے طور پر سہارتہ کا اعلان کیا ہوا ہے ایسے میں امریکی خفیہ ایجنسی کے چیف کی اسرائیل گیاترہ نے ہماس کے خلاف ید کو اور زیادہ تیز ہونے کے سنتیت دیئے ہیں اسرائیل شروع سے ہی دو ٹھوک کہتا آ رہا ہے کہ وہ غازہ پٹی سے ہماس کے خاتمے تک نہیں رکنے والا ہے اب ہماس سرنگوں کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کا یہ پورا نیٹورک گازہ میں پھیلا ہے پتائے جا رہا ہے کہ یہ پانچ سو کلومیٹر کا سرنگوں کا نیٹورک ہے اور اس کا دعویہ اسرائیل کافی وقت سے کر رہا ہے اسرائیل نے کئی سرنگوں کو بھی تباہ کیا ہے جن میں اس کا دعویہ ہے کہ ہماس کے لڑاکے چھپے بیٹھے تھے اب اسی دعویہ کا اسرائیل نے ایک ثبوت بھی پیش کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو جہاں اسرائیل نے ایک ویڈیو چاری کیا ہے جس میں شیخ حمد نام کے اسپتال میں کچھ لوگ گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں یہ وہ ویڈیو ہے جہاں پہ یہ لوگ کچھ لوگ گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر اس دوران ایک ٹینک کی تصویر بھی وہاں سے سامنے آتی ہے یعنی اسرائیل نے جو دعویہ کیا کہ ہماس میڈیکل سویدھاؤں اور اسپتالوں کا استعمال اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے یہ اس کا اب تک کا سب سے بڑا پرمان ہے ویڈیو میں اسپتال کے نیچے ایک سرنگ بھی دکھائی دے رہی ہے ایک ٹنل فورس ٹنل سسٹم آپ کو دکھائی دے رہا ہے جبکہ وہاں سے ٹینک بھی دکھ رہا ہے اور اسرائیل یہ بھی آروپ کئی بار لگا چکا ہے کہ ہماس سرنگوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے اسپتالوں کے ذریعے سرنگوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے ساتھ ہی غازہ میں باہر سے آنے والی مانویہ ساہیتہ کا پریوگ بھی آتنکی کتیویدیوں کے لیے ہماس کر رہا ہے اس کے ایوز میں انہوں نے ایک ٹیلی فون وارتہ کو بھی ریلیس کیا تھا پچھلے ہفتے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپتال کے لیے جو اندھن ہے اسے ہماس کے لڑا کے اپنے لیے ری ڈائریک کر رہا ہے اور ڈاکٹر پر پریشر بنا رہا ہے اب اس کے سبوت کے طور پر اسرائیل نے اس ویڈیو کو بھی پیش کیا ہے جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو جو ریائشی سامگری وہاں پر غازہ میں پھسے ہوئے لوگوں کے لیے ہمانیٹیرین ایڈ کی طرح جا رہا ہے اس کا دیکھئے ہماس کیسے پریوگ کر رہا ہے اب ہماس کے لیڈر کا وہ انٹرویو بھی وائرل ہے سوشل میڈیا میں جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ سرنگے ہماس کے لڑاکوں کے لیے ہے اور اس جنگ میں بڑے بڑھوں مہنوں اور بچوں کو مرنا پڑے گا یہ وہ تصویریں ہیں دیکھئے لڑاکے چل رہے ہیں اور پھر یہاں سے ٹینک نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور پھر ہماس کی سرنگ کا ایک آؤٹلیٹ یہ بھی دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں اسپطال کے آسپاس یعنی اوپر ریائشی فیسیلٹیز ہیں اور اس کے نیچے ان کی سرنگے ہیں اور اسرائیلی دیفنس فورسز کا بار بار یہ کلیم رہا ہے کہ ریائشی فورسز ریائشی جو سہولیت ہے اس کے نیچے ہماس نے اپنی ایسی سرنگے بنائی ہیں یہ علشیفہ اسپطال کے نیچے بھی انہوں نے ایک 3D ڈیزائن گیا تھا کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کانکریٹ کی پرت کے نیچے انہوں نے اپنے کمانڈ بیسز بنائے ہیں تو اگر اس کانکریٹ کی بیس کو توڑنا ہے یا تو سرنگوں کے ذریعے اندر جا کر توڑنا پڑے گا یا پھر علشیفہ اسپطال کو ہی بوم کرنا پڑے گا جو کی بہت بڑا پھر ہمانیٹیرین اور سائی آپس کا کارن بن جاتا ہے اور ایک ہتیار بن جاتا ہے ہماس کے لیے اب یہ دو تصویریں شیخ حمد اسپطال اور علشیفہ اسپطال کی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سرنگے ہونے کا اسرائیل دعویٰ بار بار کر چکا ہے علشیفہ اسپطال کے نیچے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے پورا کا پورا ہیٹکوارٹر بنا رکھا تھا جب سے اسرائیل اور ہماس کے بیچ یہ جنگ شروع ہوئی ہے سرنگوں کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اور وقت وقت پر ان کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اسرائیل نے کئی بار انہیں تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس کا کاؤنٹر پروف ہماس نے کیا ہے جہاں پر سرنگوں سے نکل کر انہوں نے راکٹ لانچر داگ کر اسرائیل کی ٹینکوں کو دھوست کرنے کا اعلان کیا ہے اور واپس انہیں سرنگوں میں جا کر یہ ہماس کا لڑاکیں چھپے بھی ہیں اب ہماس کے کئی لڑاکیں اس اٹیک میں مارے گئے کیونکہ وہ سرنگوں کے ذریعے اسرائیل سے لوہا لے رہے ہیں ایسا اسرائیل کا آروپ ہے کہ وہ اس تنل روپی انفرسٹرکچر جو زمین کے نیچے ہے اس کو دھوست کرنے میں لگا ہوا ہے اور کئی سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر اگر اٹیک کرنے سے ان کے کافی ایمپورٹنٹ نوٹس توٹ جاتے ہیں اسرائیل نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے انٹیلیجنز گیدر کر انہوں نے ہوایی پین پوائنٹ سٹائٹس کیا ہے اس تنل کے انفرسٹرکچر کو دھست کرنے کے لیے اس بیچ ایک اور بڑی خبر گازہ پٹی سے آ رہی ہے یہاں کھڑا جہاں اسرائیل نے ہماس کے دو اور کمانڈروں کو مار گرایا ہے اسرائیل کو ہماس کے دو کمانڈروں کے چھپے ہونے کی خوفیہ جانکاری ملی تھی جس کے آدھار پر آئی ڈی ایف نے ان کے ٹھکانے پر حملہ بولا اور اسے ڈھیر کر دیا جس کمانڈر کو اسرائیل نے مار گرایا ہے اس پر سنگٹھن کی وشیش سرکشہ کی ذمہ داری تھی ہماس کے ان دونوں کمانڈرز پر انیس سو تیرانوے میں آئی ڈی ایف پر حملہ کرنے کا آروپ تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کڑی 20 سال سے ہماس کے یہ لڑا کے اسرائیل کے خلاف ایک پروکسی وار یا سیدھی جنگ بھی کہیے وہ لڑ رہے تھے اب جس وقت آئی ڈی ایف کے جوان غازہ میں پیٹرولنگ کر رہے تھے اس وقت یہ حملہ انیس سو تیرانوے میں ہوا تھا اب وہیں اسرائیل کے خلاف ہماس یاسین روکٹ کا استعمال کر رہا ہے یاسین روکٹ بے اب خطرناک روکٹ میں سے ایک ہے جو اسرائیل کے لیے گھاتک ثابت ہو رہا ہے آخر یاسین روکٹ کیسا ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ روکٹ ایک طرح سے RPG یعنی روکٹ پروپیلڈ گرینیڈ کا زیادہ خطرناک ورجن جسے روس کے پی جی سیون بی آر کی نکل کہا جا سکتا ہے اس روکٹ میں دو جگہ وزپوٹک ہوتے ہیں پہلا وزپوٹک آگے کی طرف اس کے حملے سے ٹینک کے بچنے کی امید نہ کے برابر ہو جاتی ہے یہ روکٹ اپنے ایر وار سے بھی سے بھی کسی بھی بختربند ٹینک کو پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے دنیا بھر میں یہ کسی بھی ملیشیا کا سب سے خطرناک حتیار مانا جاتا ہے اسی روکٹ سے سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے ٹینکوں پر بھی حملہ کیا تھا اور ابھی جب یہ گراؤنڈ آپریشن انٹینس ہو رہا ہے تو ابھی حماس انہی روکٹس کا پریوگ کر رہا ہے اسرائیل کے ٹینکوں کو دھست کرنے کے لیے اب وہیں بیتی رات اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ پٹی پر محص آدے گھنٹے میں تاور توڑ سو مسائلے داگ دی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بھیشن حملے میں حماس کے کئی اہم ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں اور کئی ساری امارتیں بھی برباد ہو گئیں اتری غازہ پر یہ اب تک سب سے بھیشن حملہ بتایا جا رہا ہے اسرائیل نے یہ حملہ تب کیا جب خود آئی ڈی ایف کے ہزاروں جوان اتری غازہ میں موجود ہیں اور گراؤنڈ آپریشن میں چن چن کر حماس کے لڑاکوں کو دھیر کر رہے ہیں حالانکہ گراؤنڈ آپریشن میں آئی ڈی ایف کے جوانوں کو بھی حماس کے لڑاکیں نشانہ بنا رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے بھی کیجولٹیز کی لسٹ بڑھ رہی ہے اسرائیل نے بیتی رات یہ حملہ کیا ہے یہ تصویریں رات کی ہیں جو کہ آئی ڈی ایف نے خود جگ ظاہر کی ہیں یہ دیکھئے آکاش اس طرح سے جگمگا اٹھا جیسے کہ دیوالی کی آتش بازی ہو رہی ہو لیکن یہ ایکچولی مسائلز ہیں جو کی تیزی سے پن پوائنٹ تھکانوں پر اٹیک کر رہے ہیں اتری غازہ کی ایک پٹیکلر پٹی میں جو کی اسرائیل کی سیما سے جڑی ہے وہاں پر یہ پن پوائنٹڈ سٹرائکز ہو رہے ہیں ہماس کے تھکانوں پر جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماس کے کمانڈر انہی تھکانوں میں نیچے سورنگوں میں بسے ہیں اور چھوپے ہیں وہی سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گراؤنڈ آپریشنز کے بیچ رات میں یہ اٹیکز کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر رات میں کوئی بھی اگر موومنٹ سپاٹ ہوتی ہے ہماس کے کمانڈرز کی ان کے تھکانوں کی ان کے بیسز بدلنے کی تو پھر وہاں پر اس انفرسٹرکچر کو دھست کیا جا سکے اور ہماس کے لڑاکوں کو مارا جا سکے یہ پھر وہی تصویریں ایک کے بعد ایک لگاتار دھماکے آکاش پوری طرح سے جگمگا اٹھتا ہے اور پھر یہ زمین میں جیسے ہی ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اتری غازہ پٹی میں زوردار دھماکا دھوان اور اس کے بعد پھر سے سنناٹا لیکن لگاتار قریب سو ایسی مسائلز ایک ساتھ کی گئی اس کو کہیں نہ کہیں پن پوائنٹڈ یہ کارپٹ بومنگ بھی نہیں یہ پن پوائنٹڈ سٹرائکز ہیں دیکھیں ایک پٹیکلر پٹی ایک پٹیکلر لائن کے بیچ میں جہاں پر یہ نہیں سٹرائک کرنا ہے دھوان بھلے ہی آس پاس کی بیلڈنگز میں آس پاس کے سٹرکچرز میں پھیل جاتا ہے ملبہ بھی پھیلے گا لیکن جو سٹرائک کیا گیا ہے وہ پٹیکلر بیلڈنگ پٹیکلر ایڈیا کو کیا گیا ہے جو کی ریایشی علاقوں کے ٹھیک بیچو بیچ ہے یہ ڈرون سے گھیچی گئی تصویریں ہیں کہ سٹرائک کہاں پہ ہوا کتنا ٹارگیٹڈ ہوا تاکہ IDF دنیا کو یہ پرمان دکھاتی رہے کہ ریایشی علاقوں کے بیچو بیچ ہماس کے جو ٹھکانے ہیں انہیں انہی پر پن پوائنٹڈ سٹریکٹس کیے جا رہے ہیں